موسیقی 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 کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ ٹیکس چوری جھوٹ بولنے اور جال سازی ثابت ہونے کے باوجود وزیر آدم کا استفعہ نہ نہ شرمناک بات ہے ایک چیز تو یہ کہ عمران خان کی جو انہیں ایک تو آپ کیا میں آپ کو میں تو غلط لفظ استعمال نہیں کرتا مگر لفظ کا جو چناؤ ہمارے کارکن بھی کرتے ہیں مگر یہ بولو کہ آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں اور ایسے لفظ کہ شرمناک یہ وہ میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے اور اس لفظوں کی وجہ سے ان کی اسیمبلی میں بولا تھا شرمناک میں کہتا ہوں وہ بھی غلط ہے دیکھیں آپ ہمارے وزیر بولیں ہمارے کارکن بولیں یہ تو اپنے آپ کو لیڈر بولتا ہے یہ تو کہتا ہے کہ پورے پاکستان کی قوم میرے ساتھ ہے چاہے سیٹیں بیس لے مگر نام تو قوم کا لیتا ہے نا اگر قوم کا لیڈر اپنے آپ کو اگر اپنی پرسپشن دکھاتا ہے تو کم سے کم اپنے لفظوں کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ یہ کیس ابھی پولٹیکل مومنٹ میں نہیں ہے یہ کیس اب لیگل ہو گیا ہے لیگل ہی ابھی تک سپریم کورڈ نے کوئی ڈیسیشن نہیں دیا ہے سپریم کورڈ نے جی آئی ٹی کا ڈیسیشن دیا نہیں جی آئی ٹی کی حد تک بات کر رہے ہیں وہ ابھی تو سپریم کورڈ کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ سپریم کورڈ نے جی آئی ٹی کا ڈیسیشن دیا جی آئی ٹی کے ساتھ ہمارے گریونسز تھے مگر ہم نے عدالتوں کا اہدرام کرتے ہوئے رول آف لاہ کو یقینی بناتے ہوئے اعتراضات ہوتے ہوئے بھی ہم ان کے پاس پیش ہوئے ایک منٹ بھی لیٹ رہی ہے اسی دن پیش ہوئے جس دن انہیں نہ بھلایا ہم نے اس کے حکم کی بائیمالی کی آگے بھی جو سپریم کورڈ آپ رکھ رہے میاں صاحب نے بھی صبح پارلیمانی پارٹی میں یہی بات کی سینیٹر زائد خان صاحب قومی وطن پارٹی یعنی آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب کی پارٹی اور آپ کی پارٹی نے آج اپوزیشن کے اجلاس میں شرکت کی اپوزیشن کے ساتھ مل کے سارے پروگرام تہہ کیے لیکن باقی جماعتیں کہہ رہی تھیں کہ وزیر آدم فوری استفاہ دیں آفتاب احمد خان شیرپاو اور آپ کی پارٹی نے کہا کہ فوری استفاہ نہ دیں پارلیمان کی دوسری بڑی پارٹی استفاہ کی مخالفت بھی کر رہے ہیں دیکھیں آہ شوکر صاحب یہ اصل بات ہی کہ ہمارے کوئی موقف میں تبدیلی نہیں آئی ہمارے روزہ اول سے گا کہ دوازار چودہ کے درنے کے وقت کے ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک حکومت کو چلنے دے اگر حکومت ڈلیور نہیں کر سکے گا تو عوام ان کا احتساب کرے گا اور ہم ہمیشہ کیلئے ہم نے جمہوریت کیلئے قربانی دی ہمارے بڑھوں نے ہم لوگوں نے بھی ابھی ہماری صوبے میں ہوئے ایک حکومت ہے آپ نے کبھی ہم سے سنا کہ یہ وہ استفاہ دیلن کے وہ ایک دوسرے پر خود الزام لگاتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہوتے ہیں میڈیا کو ضرورت ہے وہ کہتے ہیں چپ منسٹر ہمارا چور ہے وہ کہتے ہیں یہ میرے منسٹر چور ہے پھر وہ کہتے ہیں شہرپاو خان کی بندے نکالو یہ چور صلی اللہ حق صاحب کے آج میرے بات سنی مجھے حیرت میں اس پہ آؤں گا اچھا اس پہ آؤں گا میرے پاس بھی ایک سوال ہے میں اس پہ آؤں گا چلو میں پھر اس میں بات کروں گا پہلے فیلان تو یہ بتایا نا کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے اپوزیشن کی مخالفت دیکھیں گے اپوزیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپوزیشن کے ہر ایک بات کو آپ اون کریں اپوزیشن کے ساتھ ہے ہم لیکن اپوزیشن کو ہم کہتے تھے کہ یہ کیس کو سپریم کورٹ نہ لے کے جاؤ یہ ایک سیاسی کیس ہے اگر یہ سیاست پہ اس وقت فیصلہ کرتا اور روڈوں پہ نکلتے اور ہم ایک کنونس کرتے کہ ہم کیوں نکل رہے ہیں اور ہم نے نکلتے یا ہم اس کے ساتھ نہ ہوتے تو یہ پھر ہمارے غلطی تھی اب جب آپ سپریم کورٹ میں چھلے گئے عدالت میں گئے اور اب عدالت میں کیسے اب عدالت کا انتظار تو کرو جیٹی کے رپورٹ کوئی فیصلہ نہیں ہے جیٹی کے ایک انکوائری فائنڈنگ تو آ گئی نا جو باق دکھ سام سے میں کر رہا تھا جی آئی ٹی سپریم کورٹ نے خود کا سپریم کورٹ نے خود کا ہمارے بلا ہمیں کاپیا کیوں دی اگر ان کی فائنڈنگ اگر فل اند فائنل ہوتی تو ہمیں کاپیاں کیوں دی ہمیں اسی ورے سے کپیاں دی میں مقصد یہ یہ دیکھیں آپ نے ایک ادارہ بنا جائے کیجئے آپ انکوائری کرے کہ یہ جو ڈاکومنٹ سے یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کی رپورٹ آپ ہمیں دے دے پیسلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے اس نے اپنا پیسلہ اچھا ہے برا ہے ان کو ٹھیک لگتا ہے غلط لگتا ہے وہ الگ بات ہے اس نے اپنا فیصلہ دے دیا اب ہم کہتے ہیں کہ جی اگر آپ پر تفریح فائدہ کریں گے اس ملکے یہ ملک اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا ہے آپ کے تین ہمسائے ممالک کے ساتھ دشمنی ہے دشمنی کے حد تک آپ چاہ چکے ہیں آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں ایران کے ساتھ نہیں ہیں اندوستان کے ساتھ تو آپ کے ازری دشمنی ہیں آپ کے اندر جو ٹھرریزم ہے جو دشتگرد ہے وہ اروج پہ ہے ہمیں دیتے ہیں کہ کرپشن بھی اتنا ہی خوپناک ہے لیکن کیا کرپشن کے لیے یہ ایک جی ایٹی بن کر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس کو ایک آہ ایک کراس سیبورٹ ہونا چاہیے اور یہ انگوئنگ تاکہ کرپشن رکھ سکے کیونکہ جس طرح دشتگرد اس ملک کے لیے ایک ناسور ہے اس طرح کرپشن بھی ایک ناسور ہم سمجھتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو وہ بنا کے اور آپ ایسے ملک کے اندر حالات پیدا کرتے ہیں اور حکومت تسل پہ آ جاتا ہے اور ٹکرا ہوتا ہے ٹکرا کیوں ہوتا ہے زہد خان صاحب جب ایک پروسس چل رہا ہے جی ایٹی نے اپنی ریپورٹ دے دی سپریم کورٹ کے پاس اب یہ کیس چلا جائے گا ٹکرا ہوتا ہے اچھے بار ہم تو کہتے ہیں اتساب ہونا چاہیے تو اتساب اگر آپ ٹکرا ہوتا ہے تو آج جو زیراعظم نے کیا کہا اس نے کہا کہ جی میں لڑوں گا اب ایک بندہ کہتے ہیں میں لڑوں گا ہم ہم کہتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ کے ڈیسیجن آجائے ہم سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو ہم کہتے ہیں کہ سب آنے کامل علی آغا صاحب سینیٹر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم سینیٹر صاحب علیکم اسلام بہت شکریہ ہم بات کر رہے ہیں ملکی سیاسی صورتحال پر آج اپوزیشن کا علیدہ اجلاس ہوا مسلم لیگ نواز کی پارلیمانی پارٹی کا علیدہ اجلاس ہوا انہوں نے کہا میں استفا نہیں دوں گا ان لوگوں پہ کہنے پہ استفا دوں جنہیں بار بار عمام نے ریجیکٹ کیے اپوزیشن نے کہا کہ استفا دیں ایٹی رپورٹ آئی ایک تاثر تھا پہلے اپوزیشن کے حوالے سے ایک پرسیپشن تھی کہ وزیر آدم اداروں پہ اثر انداز ہوں گے جس طرح سے جی آئی ٹی نے رپورٹ لکھی ثابت ہوا کہ ان کا اثر نہیں ہوا پھر معاملہ سپریم کورٹ میں ہے سپریم کورٹ سے پہلے استفا کے معاملات آگئے مطالبات آگئے کیوں دیکھیں یہ تو پہلے دن سے مطالبات چل رہے تھے اور یہ مطالبہ جائز جائز مطالبہ تھا اور پوری دنیا میں دیکھیں جہاں جہاں بھی الزامال لگے چاہے کوئی پرائیم منسٹر تھا اس نے رضائن کر دیا اگر کوئی وزیر تھا اس نے رضائن کر دیا کہ ایک وزیر تو ایک پرائیم منسٹر تو ایسا تھا جس کی وائف کے اوپر الزام تھا اس نے رضائن کر دیا اس کے بعد اس نے الیکشن لڑا دوبارہ ویل ویر مجورٹی تھے وہ دوبارہ جیت کیا کسی کو کوئی اعتراض نہیں تو بات تو یہ ہے کہ جب ایک چیف ایگزیکٹیف کے خلاف الزام ہو تو اس کے فیر فیر انویسٹیگیشن ناممکن ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں انہونی ہوئی ہے یہ تو ایک موجزہ ہوا ہے جی آئی ٹی نے سینیٹر صاحب اور جی آئی ٹی نے موجزہ کیا ہے جی جی آئی ٹی نے ایک موجزہ کر دکھایا ہے آدروائز یہ ممکن نہیں تھا اب بھی آپ بھی دیکھیں اگر پرائیم منسٹر رضائن دے دے گے تو اگلا پروسیس جو ہے وہ فیر ہو جائے گا اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایسے نہیں کریں کرپشن کے خلاف نہیں ڈویلمنٹ ڈوک جائے گی اور ہندوستان کے ساتھ جنگ لگی ہوئی ہے افانستان کے ساتھ اللہات اچھے نہیں ہے ایران کے ساتھ یہ سارے کے سارے اسی طرح حمایت کر رہے ہیں کرپشن کی جس طرح جوید آشمی نے حمایت کر دی ہے انہوں نے بھی کرپشن کی ہے اور وہ وہ دیکھے نا وہ کے کہہ رہے ہیں ججوں کے خلاف بھی کریں جنیلوں کو خلاف بھی کریں صاحب کے خلاف کریں دیکھیں نا بھئی ایک جس کے خلاف ہو رہی ہے انویسٹیگیشن جس کے خلاف عدلیہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے اس کو اگر آپ کہیں گے تو سسٹم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر وہ لگ ہو جائے گا تو سسٹم چلتا رہے گا اور اگر آپ اس کو کہنے کی بجائے آپ پوزیشن کو کہیں کہ آپ مطالبہ نہ کریں تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ رکاورٹ بننے ہیں آپ کے ذہن میں آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس کرپٹ وزیراعظم کی حمایت کر رہے ہیں جس نے اس ملک کو لٹا اور اب ثبوت سامنے آگئے ہیں ایک ثبوت نہیں سینکڑا ثبوت اس کی سامنے آگئے ہیں پوری اگر صاحب اسی نکتے پہ رہیے اسی نکتے پہ رہیے میں اس کا جواب لے دوں آپ کی بات کی کنٹینیشن میں وہ بات آئی تھی کہ سسٹم چل رہا ہے تو پھر نقصان تو نہیں ہوتا اگر ایکشن لے لیا جائے تو میں تو آگا صاحب کی بات پہ مجھے حرت ہوئی کہ اس نے ہم سب کو ملا دیا کہ جی ہم مجھے عظم پراچہ صاحب پراچہ صاحب میں میں یہ کہہ رہا ہوں میں عرض کروں یہ میں عرض کرو آپ نے بات کر لی آپ سننے ہی ہمیں حرت اس بات پہ ہے نہیں میرے سے بات کر رہے ہیں پراچہ صاحب میں ادھر زیاد خان صاحب سے لے رہا ہوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھے اگر اس ملک ہے ہم تو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کرے لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب آپ خود کہتے کہ ایک مسئلہ جو سپرم کورڈ میں ہم اس کی محابیتی نہ لے کے جائے لے کے گئے اب اس کے سپرم کورڈ کا انتظار کرے ڈیسیجن کا اب جو انتظار کر لے تو اس کے بعد اس کو چاہیے کہ اگر اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو اس کو فوراں مستفیو جانا چاہے اس سے ہم پھر آگے ہوں گے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ یہ بات کریں گے تو ہمیں خدشات ہے ہمارے خدشات ہے ٹھیک ہے غلط ہے یہ آپ اس سے اختلاف رکھ سکتے ہو کہ ایسا نہ ہوں کہ ٹکراؤ کے طرف چلے جائے کیوں اس ملکہ ہسٹری اس طرح ہے کہ جو آپ کے سامنے ہیں اور ہم اس ٹکراؤ پہ میں بات کروں گا آپ سے بریک کا وقت ہوئے ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آئی ٹی کے حوالے سے ہی بات کریں گے وزیراعظم آج کہہ رہے تھے نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ متنازہ جے آئی ٹی نے متنازہ ریپورٹ تیار کی اب سپریم کورٹ کے پاس معاملہ ہے یعنی پیر کے روزہ بھی دو دن باقی بچ گئے سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کرنا ہے اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ روپرو لائف دیکھ رہے ہیں اسلامباد اسٹوڈیو سے ہم بات کر رہے ہیں ملک کی تعدہ ترین سیاسی صورتحال پر ایسلی اس کامپننٹ میں جیسے میں نے بریک سے پہلے کہا ہم بات کریں گے وزیراعظم نے آج نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی سے کہا کہ متنادہ جی آئی ٹی کی متنادہ ریپورٹ پر میں ریزائن کیوں کروں ہوں بات کریں گے ڈاکٹر فردوس عاشق آمان صاحبہ پی ٹی آئی کی مرکزی رہنما آپ سے میرا سوال ہے وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ متنادہ ہے ہمارے مخالفین کے بے بنیاد الزامات کا مجموعہ ہے انہوں نے کہا چار ہزار صفات میں کرپشن بد انوانی کا اقام بھی نہیں ہے پھر میں ریزائن کیوں کروں ڈاکٹر صاحبہ آپ سن سکتی ہیں مجھے ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ کٹ گیا ہے آئی بلیف آگا صاحب میں یہی سوال آپ سے آپ کے ساتھ رہا ہوں آگا صاحب میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں آگا صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں جی میں سن رہا ہوں یہی سوال ہے وزیر آدم کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی متنادہ تھی اس نے متنادہ ریپورٹ دی اس نے ہمارے مخالفین کے الزامات کو اکٹھا کر دیا اور ریپورٹ پیش کر دی چار ہزار صفات میں کرپشن کا ایک لفظ نہیں ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ قوے کو میاں نواز شریف صاحب ہم کالا دیکھتے ہیں وہ سفید دیکھ رہے ہیں بھائی کرپشن کیسی ہوتی ہے فیک اکانٹ ثابت ہو گئے جالی اکانٹ ثابت ہو گئے منی لانڈنگ ثابت ہو گئی وہ جو کہتے تھے کہ جناب گلف سٹیل جو ہے وہ اس کا سکرائب اٹھا کے ہم وہ سعودیہ لے کے گئے وہاں سے اوفیچر لیٹر آ گیا کہ کوئی کسی قسم کی کوئی سکرائب کی کنسائنمنٹ سعودی اس عرصے کے اندر پھر بارہ لاکھ درم کی بات ہوتی تھی وہ وہ بھی اکانٹ اس کا ٹرانزیکشن بھی ثابت نہیں ہو سکی وہ بھی اوفیچر لیٹر آ گیا وہاں سے بارہ لاکھ جو درم ہے وہ ٹرانسفر ہی نہیں ہوئے اب آپ دیکھ لیں کہ میاں نوازشیب کہتے تھے کہ میرا آفشور کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے دو آفشور کمپنیوں میں ان کا نام بھی آ گیا ایک آفشور کمپنی میں ان کی ان کی بطور چیئرمن ہونا بھی ثابت ہو گیا ایک آفشور کمپنی بھول کے دکت ازاد کرم مہینہ لینا بھی ثابت ہو گیا آگا صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ ساری مہد الفاظ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں مہد الفاظ نہیں ہے بلکہ یہ چیز پروون ہے ڈکٹ صاحب آگا صاحب کی بات بھی یہ پروون ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ثبوت کے ساتھ ساتھ وہاں میں موجود ہیں اور پھر یہ ہے منی لانڈنگ ثابت ہو گیا آپ کا پوائنٹ آگا ہے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سارے پیسے نجائج ذرائع سے گئے آگا صاحب ادھر ہی رکیے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ پیسے پیسے جو ہیں ان کی ان کی لیگل اجود نہیں ہے ان کے پاس ادھر ہی رکیے آگا صاحب اسی نکتے پر رکیے اور یہ بھی ثابت ہو گیا آگا صاحب اسی نکتے پر رکیے آگا صاحب اسی نکتے پر رکیے آگا صاحب آج آگا صاحب کی بات بھی آپ نے سنی اپوزیشن لیڈر سید خرشید شاہ کے اندر آج وہ کہہ رہے تھے کہ تین نسلوں کا اعتصاب ہوا اور جی آئی ٹی نے کچھا چٹھا نکال دیا جو آگا صاحب بات کر رہے ہیں وہی خرشید شاہ صاحب بھی کر رہے تھے دن میں آپ کے لیڈر کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی کی ریپورٹی مدنادہ ہے پہلے یہ کہ یہاں پہ تین نسلوں کا اعتصاب ہوا مگر تین نسلوں کے اندر بھی کوئی کرپشن ثابت نہیں کی یہ جو بتاتے ہیں کہ یہ فلیل لیا پیسے کہاں سے آئے جو پرانی باتیں جو یہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں مگر اس کی بھی کافی حد تک جو فیملی نے میاں صاحب کی فیملی نے اس کو کلیر فائی کیا مگر جی آئی ٹی کو وہ سمجھ میں نہیں آئی مگر اگر اور جو پولیٹیکل پارٹی جو آج کر رہی ہیں ان کی ایک نسل کا بھی اگر حساب لینا ایک نسل کا بھی وہ حساب نہیں دے سکیں گے ادھر ہی کرپشن میں فس جائیں گے تو کرپشن کی بات مجھے یہ بتائیں کہ آگا صاحب پاور میں تھے نائنٹی نائن نائن سے لے کے دو ہزار آٹھ تک نو سال انہیں میاں صاحب کی پوری فیملی کو کسی بھی طریقے سے فسانے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی مگر نو سال کے اندر کسی چیز کے اندر میاں صاحب نے آج یہی بات کی کہ میرا تین مرتبہ پرائم نسٹر اس سے پہلے چیف نسٹر کسی ایک جیسے پہلے بھائی آپ نے رینٹل پاور پلانٹ ہو یا تین چار بہت بڑے ایشوز آئے کہ بھائی یہاں یہ کرپشن ہوئی ہے کم سے کم ایک ایشو ایسا بتائیں جس ایشو کے اوپر آپ بات کریں کہ آپ الزام لگے کہ اس کے اندر یہ کرپشن ہوئی ہے آج اگر پاور پلان لگ رہا ہے تو بھی ٹرانسپرنٹری انٹرنیشنل کہہ رہے گا ہمارے دول میں تو پرمید مشرف کے ساتھ گیا ایٹ بلین جو ہے ہمارے دول میں انعرو ہو گیا وہ چلے گئے اسے انعرو انہیں ریفرنس میں جو ہے وہ سارے بندہ آگا آگا صاحب کے اندر انعرو کے اندر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا کوئی بندہ نہیں تھا انعرو کے اندر وہ ہی بندے تھے جو آج جو آج یہاں پہ آپ پوزیشن میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے یہی انعرو کے بندے تھے اور آپ پروید مشرف کے ساتھ ہوا آگا صاحب اگلہ میری میں بات کروں آپ نے بات کی دس سال کا معادہ کر کے یہ بیرون ملک آگا صاحب مجھے بات کرے گے اور یہ فیصلہ ہو گیا آگا صاحب میں نے ساتھ رہے میں آگا صاحب ان کا موقف لے لیتے ہیں بات سمپل میں یہ آپ نے اچھا ہوا انعرو کی بات کی میں نہیں جانا چاہا رہا مگر آپ نے انعرو کی بات کی آج آپ کے آئے بائے تھے دوئی لوگ کھڑے تھے جن کو آپ نے مشرف صاحب کی تیم میں بیٹھ کے انعرو دلایا اب وہی ٹیم وہی لوگ جو انعرو کے انوان تھے وہی لوگ جو کانچل میں انوان تھے وہ ڈوان کر رہے ہیں جو ٹو تھرڈ میں جاتی میں آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتے ہیں آپ لیگلی کیس گئے آپ لیگلی رہنے دو ابھی لیگلی رہنے دو ابھی لیگلی رہنے دو ابھی پولیٹیکل کیس یہ پولیٹیکل کیس تھا آگیا آگا صاحب نکتہ آگیا آپ کا نکتہ آگیا آگا صاحب کا نکتہ بھی آگیا آپ کا نکتہ بھی آگیا مجھے آگے بڑھانے پروگرام مجھے پروگرام آگے بڑھانے آج اتنے چار سالوں میں آگا صاحب کو میں اگریسی اس وجہ سے دیکھ رہا ہوں چاہے میرے ساتھ میرے ساتھ و میرے بہت اچھے دوستیں ہیں چاہے ازاز صاحب کے ساتھ جو ہے اگریسی صرف جس طریقے سے بات کریں لگتا ہے سائن کو نائنٹی نائن یاد آ رہا ہے کہ ایسے ہو جائے کہ یہ حکومت ختم ہو جائے اور آپ اس میں لڑائی ہو جائے کہ دوبارہ وہ نائنٹی نائن کے تھروں جو ہے وہ ہمارا چلے نکتہ آگیا آپ کا نکتہ آگیا آپ کا نکتہ آگیا آپ کا نکتہ آگیا جمعالیتی پارا دبوت ہے دکھ صاحب آپ کی طرف ہو گئی دوبارہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے وہ تو عمام نے فیصلہ کرنے آگا صاحب نکتہ آگیا عزائد خان صاحب آپ کی طرف آنگا جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بات ہو رہی ہے آج امیر جماعت اسلامی وہ بھی استیفہ مانگنے والوں میں تھے انہوں نے کہا جے آئی ٹی نے الٹرا ساؤنڈ کر دیا ہے بڑا دلچسپ ان کا وہ لب و لہجہ تھا الفاظ سے ان کے دلچسپ پیراہ میں انہوں نے تشبیحات دیں کہ جے آئی ٹی نے الٹرا ساؤنڈ کر دیا ہے ریزلٹ مصبت آیا اس لیے وزیر آدم کو ریزائن کر دینا چاہیے آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ریزائن نہیں کرنا چاہیے جے آئی ٹی کی ریپورٹ سپریم کورٹ کے پاس پہلے جائے ایک دیکھیں دو باتیں ہیں ایک تو آپ نے بات کی کہ مولانا مولانا نہیں ہے سرلکھ سے میرے علاقی کا ہے اشارہ اس وقت کہاں بیٹھا ہوئے جماعت اسلامی کے امین ہیں میرے منصورہ میں ہیں تو ظاہر ہے کہ منصورہ کی بات کرے گا وہ کوئی اور بات نہیں کر سکتا ہے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں بقول ان کی ایک انسٹیگیشن ایجنسی کہہ دو یا ایک کمیٹی بنا دیا اور اس میں الزامات ہو گئے ثابت ہو گیا کیا تو سپریم کورٹ کو ہم رہنے دینا کہ سپریم کورٹ اس کی صحیح سرجری کر کے بتا دے کہ بھئی یہ چیز ہے اس لئے ہم آپ کو کہہ رہے آلٹرا ساؤنڈ میں مصبت آگیا رہے تھا آپ نے سکتا ہے میں وہ بات کرنا ہے مولوی صاحب کو جو ایسے مذہبی پارٹی والے کو ایسے بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دیکھیں یہ ہماری جتنے پہ الفاظ موسی نکلتے ہیں عوام اس کے تاثر لے کی پھر بات اس پہ کرتے ہیں میں اس لئے کہتا ہوں کہ ہماری جو لیڈرشیپ پہ وہ بہت سبر اور تحمل سے جو الفاظ چونتے ہیں وہ اچھی طریقے سے کہہ دے زیادہ بہتر ہوگا میں صرف ایک بیٹ کرنا چاہتا ہوں اس ملک میں بدقسمت ہی ہے کہ ایک دوسری کے اعتصاب چاہتے ہیں اپنے اعتصاب کوئی کرنا نہیں چاہتے مجھے آپ بتا دے اس سراج الحق صاحب کے پارٹی کے دو وزیریں دونوں پہ الیگیشن کے اور ہم نہیں لگا رہے ایک تو امڈی خیبر بینگ نے خود اس کے خلاف اشتہار چاپا اب پہلے سے تو اپنی سے تو شروع تو کر دے وہ کہتے ہیں میں آپ کو اعتصاب کے لئے پیش کر رہا ہوں بھئی وہ تو بات کے بات ہے نا پہلے تو اپنے وزیر کو تو اعتصاب کے لئے پیش کرو پھر اس کے بعد آپ کے جو دوسرا وزیر بلدیات کا ہے سراج حق کے سراج حق کے وزیر جو ہے نا وزیر خزانہ اس کے خیبر بینگ یا تو خیبر بینگ کے امڈی چھو رہے یا اس کا وزیر چھو رہے تو دونوں بیٹے بھئی وہ کر رہے اور سراج حق صاحب اس کی متعلق بات ہی نہیں کر رہے میں اے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم اس میں ہیں یہ مخلص ہے کہ ہم اس ملک سے ایک ناسور کو جس طرح کا درشت گردی ہے یہ کربشن کو ختم کرنا چاہے تو ہم اپنے سپو میں بھی ہمیں کرنا ہوگا اور ہم سمجھتی ہیں اس لیے ہم بار بار کہتے کہ سپریم کورٹ میں چونکہ آپ گئے ہیں ابھی یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آنے دے ڈیسیجن سپریم کورٹ کا ہے کہ ہم سب کو ماننا پڑے گا چونکہ امران کان خود جو رکھ جا ہے رکھ جا ہے رکھ جا ہے ایک ادارہ رہ کیا جس پہ ہم سب لوگوں کے نظرے ہیں اس کو تویار سپریم کورٹ کا انتظار انتظار کرنے دے اس پہ آپ مجھے سن سکتی ہے ڈاکٹ صاحبہ آپ مجھے سن سکتی ہیں یہ نہیں بات کرے گی جی جی آج وزیر آدم صاحب نے نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی سے اڈریس کیا انہوں نے کہا کہ ساٹھ ستر سال سے یہ تماشا چلا ہوا ہے میرے خلاف کرپشن کا ایک لفظ نہیں ملا کوئی ثبوت نہیں ملا آپ لوگ استیفہ مانگ رہے ہیں ان سے پہلی بات ہوئی ہے پاچہ صاحب کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ٹیول کر رہی ہوں اور میں اس وجہ سے آپ کی طرف سے لائن ڈراپ ہو رہی ہے یہ جو ان میں سے کمینٹ آ رہے ہیں نا کہ کوئی جواب نہیں ہے انہیں یہ بتائیں کہ ہم وہ برگیڈ نہیں ہیں جو آ کے چھوڑیاں کھانے والوں میں سامنے اکثر پجاب حکومت کا ترجمان چانل پہ یا یہ میش کرتا پھر رہا ہے جو ہمارا رہی بیدای کر رہے ہیں وہ فوج وزراء کی جو ہے جو بچھوڑا چھوڑا ہے برگیڈ تو انسان نا کرنے والے لوگ ہیں اور یہ بات ہے کہ کمینٹ چس کے اندائی نہ چاہی بایا ہے آپ در رہا ہے امران خان ٹرین ہمارے پاس جواب دے باہت جو گھوٹ 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 ڈاکٹ صاحبہ سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں آپ ٹریول کر رہی ہیں آپ کی تو ویسے چیئر یہاں لگی ہوئی تھی آپ نے پرومیس کیا تھا ناظرین بریک کا وقت ہوئے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آج عمران خان کے خلاف بھی ایک کیس کی سمات ہوئی اس میں بھی کچھ فیصلہ آیا اب پیر کو سپریم کورڈ نے ٹیک اپ کرنا ہے خدا جانے ہمارے سیاستدانوں کے خلاف کیسز کے فیصلے آنا شروع ہو گئے اندرہ اس کمپننٹ پر بات کریں گے سٹے ویڈاس ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو دیکھ رہے ہیں لائیو اسلامباد اسٹوڈیو سے آگے کیا ہوگا ہم اس پہ ضرور بات کریں گے ڈاکٹ صاحب وزیر آدم صاحب ہوں یا آپ کی پارٹی ہوں آج تو وزیر آدم نے کہا عدالت سے توقع ہے کہ وہ انصاف کرے گی جی آئی ٹی کی ریپورٹ کے حوالے سے تافضات ہمارے سنیں گی ایگزیکٹ پیورڈ تھے کل تک تو گارڈ فادر اور سیسیلین مافیا جیسے الفاظ پر اتراز تھا آج اچانک کیسے توقعات بڑھ گئیں عدالت سے آپ لوگوں کے پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے کہا کہ کیا ہوگا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا درست ہے اور دوسری چیز یہ کہ اس وجہ سے ہمیں ایک یا کہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ جو ہمارے سامنے سے گزری ہے اور جی آئی ٹی کی ریپورٹ جو ہے وہ لازمی ایک ہفتہ جت صاحبان کو بھی ملائے ان کے بھی نظروں سے گزری ہوگی اس کے اندر اتنے فلاوز ہیں جس کی وجہ سے ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ابھی آج پارلیمانی پارٹی میں کچھ فیرز ایکسپریس ہوئے کچھ خوف یا کوئی دار کوئی اس طرح کا خطرات کچھ ظاہر کیے گئے پارلیمانی پارٹی میں ظاہر ہے وائبرنٹ پارٹی ہوتی ہے اگر دو سا لوگ بیٹھے ہوں تو کوئی نہ کوئی تو کہا کہ ادھر سے خطرہ ہو سکتا ہے ادھر سے خطرہ ہو سکتا ہے آج پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے اندر جو اسپیچز ہوئی اس حوالے سے جو ہمارے پارلیمنٹرین کی کوئی دس بارہ کے قریب اسپیچز ہوئی اور سب سے لمبی اسپیچ میری ہوئی ہے اور دوسری ہوئی ہے مشاہد اللہ کی دو سپیچز لمبی تھی باقی سارے لوگ جو ہے وہ جو ہی پارٹی کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہی مگر ایک کانفیڈنس جو ہمارا لیڈرشپ کی طرف سے دیکھنے میں آیا اور کیونکہ لازمی ہے ایک پرسنل کیس تھا اس پرسنل کیس کے اندر جس طریقے سے میان صاحب کا کانفیڈنس تھا آج ہمارے میمبران کا یہ افرا تفریح یہ وہ جو ہے نا آج ایک اور کانفیڈنس بڑھ گیا کہ بھئی آج میان صاحب اس کانفیڈنس مطلب یہ کہ جو جی آئی ٹی نے دی ہے جی آئی ٹی نے جو رپورٹ دی ہے اس کے اوپر جو لیگل ٹیم بھی جو آج انہوں نے بتائے جو جو فلاوس بتائے بھی ہو تو سارے کورٹ میں آپ سنیں گے اتنا تو آپ مجھے ٹائم بولنے کا نہیں دیں گے کہ میں آپ سے سارے فلاوس جو بتاؤں گی کیا کیا فلاوس تھے اس کے اوپر ہمیں یقین یہ ہے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ علیدہ پیٹیشن جی آئی ٹی رپورٹ کے خلاف کی جائے گی یا کوٹ جیسے بلائے گی اسی وقت آرگومنٹ دیے جائیں گے دیکھیں دو چیزیں ہیں بات یہ ہے کہ لیگل ٹیم کے حوالے سے خواجہ آرس جو ہے وہ اس میں ڈیسائیڈ کرے گا کہ لارجر بینچ میں جائیں یا وہ اس کو کس طریقے جو ہے یہ لارجر بینچ والی آج بات ہوئی نہیں نہیں لارجر بینچ نہیں جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آج جو اس کو چیلنج جو کرنا ہے آیا اس کی سیپریٹ پیٹیشن ہو یا یہاں پہ ہی ہو ابھی فیصلہ نہیں ہوا میرے حساب سے منڈے کے دن میرے حساب سے منڈے کے دن کیونکہ یہ ڈیٹ پہلے ہی اناؤنسٹ ہے اور اس وجہ سے یہاں پہ ہی یہ جائی ٹی کے حوالے سے گریونٹسز جو پہلے تھے پہلے ہی جو جج صاحبانوں نے ان کو پتا ہے اسی بینچ کو تو اسی وجہ سے اسی کے سامنے ہم پیش کریں گے کہ یہ یہ ہمارے گریونٹسز ہیں جو ہم آپ کو دوسری تھی آپ نے ایک جو پہلے وقفے سے پہلے جو آپ نے بات کی تھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایڈ صاحب کی جو بات کرتے ہیں جس کے ساتھ آج یہ کھڑے تھے عمران خان نے بھی بہت بڑی لمبی تقریر کی تھی کہ مجھ سے ایڈ صاحب شروع کرو مگر ابھی الیکشن کمیشن سے بھی چھپ رہا ہے کوئی فارن بنیدہ عدالتی پروسس ہے عدالت میں ہائی کورڈ میں بھی چل رہا ہے جس دن سے یہاں رکھئے یہاں رکھئے یہ کسی ہیڈ کی طرف آج عمران خان کے خلاف ایک فیصلہ آیا عدالت کا میں وہی ان سے ٹیک لیکن میں پہلے ڈاکٹر فردوس آشی قوان صاحبہ کی طرف جاؤں گا ڈاکٹر صاحبہ آپ سن رہی ہیں مجھے جی میں آج سن پا رہی ہوں آج عمران خان نے کہا جس جلسے سے ابھی آپ واپس آ رہی ہیں راستے میں نڑ گئے تھے اسی میں انہوں نے کہا کہ اگلا ہفتہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم ہفتہ ہوگا فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے خوش آپ کی پارٹی ہو رہی ہے وہ روزانہ کنٹینر بھی کہتا تھا دیکھیں پراجر صاحب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ رمیج سے جو بات پوچھنا چاہ رہے ہیں اس نے جس انداز سے آپ کو پوری گراؤنڈ میں گماں گماں کے تو گو کیا اور بال راستے بچھا رہا تو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ لارجر بینچ کی طرف جا رہے ہیں منڈے کو اور دوسرا یہ اس رپورٹ کو چالنج کرنے جا رہے ہیں اور ان کی بچھا رہے ہیں یہ کیا اوقات اور وہاں بچھا چاہ رہ لانے والے درباریوں سے مشاورت انہوں نے کیا کرنی ہے کہ بھئی ان سے پوچھ کے کرنی ہے انہوں نے جو کرپشن اور جس قسم کی پورے پاکستان کو چونہ لگا کہ پینٹسی سال کا جس نامہ جی آئی ٹیز انکال کے لائی ہے وہ ان سے پوچھ کے کیا تھا انہوں نے جو آج ان کو بتائیں گے وہ کہ بھئی ہمارے کنسیومنٹ آف ایسٹ کیسے ہوئی ہماری ٹیکس اویین کیسے ہوئی ہم نے کک بیکس کیسے لی منی لانڈرنگ کیسے کر کے اور ہم نے ایسٹ بھی آگے نہیں ڈاک صاحبہ یہ اگلے ہفتے کی بات بتائیں نا ڈاک صاحبہ اگلے ہفتہ کیوں اتنا ایم ہے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس لیے کہا کہ سپریم کورٹ کے سامنے وہ رپورٹ سممٹ ہو چکی ہے منڈے کو انہوں نے ڈیٹ ڈال دی ہے منڈے سے آن وڈ جب آئی اوپنر ہے وہ رپورٹ جس کی ہم ریکس کیزہ یہاں ہیں ثبوت ہیں ہر طرح کی ان کی چوری بے نکاب ان کے شرافت کے تمام نکاب جی آئی ٹی نے سار کے اُدھر پھینکے تو وہ سپریم کورٹ بی کی معاشرے کا حصہ ہے اس کو کیسے کانون اور آئین کے تابع چلنے تو جی آئی ٹی کا منایا ہوا پورم سپریم کورٹ نے منایا تھا ڈاکٹر صاحبہ ایک اور چیز ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ لائن کہیں لائن نہ ڈراپ ہو جائے ڈاکٹر صاحبہ یہ ایٹی سی میں آج ایک فیصلہ آ گیا آپ کے لیڈرز کے خلاف انہوں نے پراپٹی ضبط کرنے کا حکم دے دیا بہتر نہیں تھا عمران خان پیش ہو جاتے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا دیکھیں یہ ساری پریسرڈ ٹیکٹکس ہیں یہ ہمارا کیا 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 صورت ہے عمران خان کو اسے لیے کمزور کرنے کے لیے یہ سارے حکومتی اوچیت گھنڈے ہیں یہ گورنمنٹ نے فیصلہ نہیں دیا ایٹی سی کورٹ نے فیصلہ دیا چلیں اسی نکتے پہ رکھئے ڈاکٹر صاحبہ ادھر ہی رکھئے ڈاکٹر صاحبہ اسی نکتے پہ رکھئے کلمران خان کو بھی ناہل کرنا وہ نہیں کہنا کہ گورنمنٹ نے کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ یہی سوال آپ سے پوچھوں گا عدالتی عمل شروع ہو چکا ہے ادھر پینیمہ جی آئی ٹی بنی تھی پینیمہ جی آئی ٹی نے ریپورٹ مرتب کر دی اب پیر کو وہ کیس لگ رہا ہے ادھر عمران خان کے خلاف بھی عدالت کا فیصلہ ہے اے ٹی سی انہوں نے کا جائداد کرک کریں اور بھی آگے بڑھے گا یہ کدھر جائے گا معاملہ دیکھیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں حکومت ہو سکتا میں نہیں کہتا ہوں لیکن بقول ان کی ہو سکتے کہ یہ بدنی تھی پہ افائیہ ذرہ جو اس میں کوئی شک نہیں ہوتے جب حکومت ہم لوگوں نے بہتنی بھی تحریکیں چلائی ہے اس سب میں ہمارے خلاف افائیہ ذریعی ہم کوٹس میں جاتے رہیں کوٹس سے ہم کئی باغی نہیں ہیں دیکھیں عمران خان کو پہلے دن سے جانا چاہیے تھا اور اگر وہ ادھر نہ جاتا تو اپنے لائرز کو بیچتا پھر وہ سپریم ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کرتا کہ یہ غلط میرے اوپر ہے لیکن اگر آپ عمران خان ٹیررس تو نہیں ہے یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا میں کہتا ہوں غلط ہے میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحیح میں تو کہتا ہوں کہ ایک چیز غلط ہوا ہے لیکن کیا اس غلط کیلئے آپ نے عدالت کے پاس تو جانا ہے قانون سب کے لئے تو برابر ہے میرے لئے قانون اور ہو میں ایک بات کرتا ہوں ٹیررس کے اندر اس کی اوپر فیار درج ہوئے غلط ہوا ہے لیکن کوٹ میں اپنے دلائل دینی ہے یہ غلط ہوا ہے میرے ساتھ صرف یہ سیاسی انتقام کے وجہ سے میرے ساتھ ہوا ہے تو یہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے عدالت میں نہیں جاؤ گے تو آپ قانون کا سامنا تو آپ کو کرنا پڑے گا جب اس طرح ہم ان کے لئے کہتے ہیں کہ نواز شریف قانون کا سامنا کرے ہر ایک بندے فردے وہ قانون کا سامنا کرے بے شک وہ غلط ہو وہ غلط کے قانون کے عمل سے گزرے آغاز صاحب آپ کی طرف آنگا پرابیبلی لاسٹ کوئسچن کہ استفعہ پہ اتفاق نہیں ہوا اپوزیشن جماعتوں کا کہ استفعہ مانگیں اسی طرح تحریک چلانے پہ بھی آج نہیں ہوئی بات کہا گیا کہ تحریک نہیں چلائیں گے عدالت پہ ہمیں اعتماد ہے پھر عدالت پہ اتنا اعتماد ہے عدالتیں فیصلے دینا شروع ہو چکی ہیں کیا نہیں ہے آپ کو آپ تو ایک سینئر پولٹیشن ہے میرے خیال میں اپوزیشن میں اس بات پہ اتفاق کر گئی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب استفعہ دیں یہ این پی اور شیر پاؤ ساو دیمے الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ انتظار کر لیں منڈے کا جب سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھے گی اور فیصلہ کرے گی تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے میرے خیال میں یہ مل کے بیٹھے ہیں تمام سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ بڑے شہور کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک تحریک کی صورت میں معاملہ آگے بڑھے گا منڈے کو سینٹ کا اجلاس بھی ہے اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ کوئی قرارداد بھی آئے گی اور وہ قرارداد کیا فیصلہ ہوگا وہ بھی ایک ایک قدم آگے بڑھنے والی بات ہوگی اس کے بعد پھر تمام جماعتوں نے خوشید شاہ صاحب کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ قومی سملی کا اجلاس جو ہے وہ بھی جب چاہیں بلوالیں تمام ممبران نے درست بھی کر دی ہیں میرے خیال میں آپوزیشن کا جو الائنس ہے ون پوائنٹ اجنڈے کے اوپر آگے بڑھ رہا ہے اور وہ ون پوائنٹ اجنڈا یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہوا جائے سپریم کورٹ کے اندر پیش بھی ہوں گے یہ بھی ایک دوسرا قدم ہے جو اوپوزیشن نے ایک الائنس کی صورت میں آگے بڑھایا ہے اور سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر دیگر جو ضروریات ہوں گی ہو سکتا ہے کل کو متعدہ اوپوزیشن یہ فیصلہ کرے کہ سڑکوں پہ آنا ہے یہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ایک طریق چلانی ہے تو وہ بھی ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے بہت شکریہ سینیٹر کامل علی آغا صاحب آپ نے بکتی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس آشک آمان صاحب آسینیٹ آمان صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لیا ہے ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ اپنے میزبان شوقت پر آچا کو اجازت دیجئے خدا حافظ